نمشکار آرائز نیوز میں آپ کا سواگت ہے تو پیش ہے آج کی اہم خبریں نوادہ کے جیم آتادی کلاب لالو موڑ کے تتوہ دھان میں آسلیم پور خجوری بگھا کے بھوتنات اسٹیڈیم میں آدارس نہرو کلاب سہاپور اور دیوار کی ٹیموں کے بیچ کوارٹر فائنل کرکٹ میچ کھیلا گیا جس میں سیف خان کی اگوائی والی سہاپور کی ٹیم نے دیوار کی ٹیم کو دھول چٹا دی دیوار کی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے گیندواجی کرنے کا فیصلہ کیا بہنی سہاپور کی ٹیم کی اور سے اوپنر کی روپ میں کپتان سیف خان اور پریم میدان پر اترے لیکن آج دونوں ہی بلے باج کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکے لیکن ٹیم کے آر لاؤنڈر راجن نے آج بہترین پاری کھیلی اور انہوں نے تیتیس گیندوں میں دھوان دھال اکیان میں رن بنائے جبکہ آکاس انیس گیندوں میں ستر رن بنا کر نوٹ آؤٹ رہے سہاپور کی ٹیم نے بارہ اوبر میں کل دو سو چار رن بنائے بہنی لکش کا پیچھا کرنے اتری دیوار کی ٹیم بیان میں رن پر آل آؤٹ ہو گئی سہاپور کی ٹیم کے اہم گیندواج سارک نے آج تین وکٹ لیے بہنی راجن کو ان کی ساندار پاری کے لیے مین آف دہ میچ کے پروزکار سے نوازا گیا حالانکہ سہاپور ٹیم کے کپتان سیف خان نے آج بھی بہترین کپتانی کا نجارہ پیس کیا ٹوس ہارنے کے بعد انہوں نے اپنے گیندواجوں کا ساندار ڈھنگ سے استعمال کیا اور بہترین فلنگ سجائی جس کی بدولہ دیوار کی ٹیم ماتر بیان میں رن پر ہی ڈھیر ہو گئی سیف خان کے نیترت میں سہاپور کی ٹیم جہاں بھی جا رہی ہے اپنی ایک الگ چھاپ چھوڑ کر آ رہی ہے یہی بجے ہے کہ آجادار سنہرو کلاب سہاپور کی ٹیم نوادہ ہی نہیں آس پاس کے جلوں میں بھی سروسریس ٹیم مانی جاتی ہے سہاپور ٹیم کی خاصیت ہے کہ سیف خان کی کپتانی میں کھلالی بیٹنگ بولنگ کے ساتھ ہی فلنگ میں بھی ساندار پردرسن کر رہے ہیں اور لگتار ٹونمنٹ جیت رہے ہیں ہیر آئی نیوز کے لیے آنند پاسبان کی ریپورٹ